دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر امن کی پیشکش وزیراعظم نے بھارتی ہم منصب نرندر مودی کے خط کا جواب دے دیا کہا ہماری حکومت اور پاکستانی عوام بھارت سمیت جنوبی ایشیا میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے جمہو کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازات کا حل ہونا ضروری ہے پاکستان تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان نے پہلے دن ہی بھارت کو پورا ہم طریقے سے مسائل حل کرنے کی دعوت دے دی بھارت کو پاکستان سے مذاکرات کے لیے سازگار محول پیدا کرنا ہوگا وزیر خارجوہ شاہ محمد قریشی کی دو شمبے میں میڈیا سے گفتگو کہا پاک بھارت تعلقات میں پیش رفت ہوئی ہے ایلو سی کے دو ہزار تین کے سیس فائر محایدے پر عمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور موجودہ بھارت اللہ اقمامی صورتحار پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں سینئر تیزیہکار اور صحافی ندیم رضا صاحب ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ندیم صاحب ہم نے دیکھا کہ نیرندر موڈی صاحب کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا گیا اور مبارک بات دی گئی پھر وزیراعظم نے جواب دیا خط کا یہ یکا یک بھارت کے لہجے میں اتنی تبدیلی کیسے ہو گئی دیکھیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ حالات اگر بہتر ہوں گے تو پاکستان اور بھارت کے عوام میں خوشحالی آئے گی اور یہ تبدیلی جو آئیے وقت کی ضرورت ہے کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور یہ پھر ایران کے ساتھ جس طرح کا ابھی پچیس سالہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے سکس انڈر بلینڈ ڈالرز کا تو اس میں اور ون بیل ون روڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں بھارت نہیں ہے بھارت کو یہی پریشانی لاکھ ہے پاکستان کے بغیر جو زمینی راستہ ہے جس سے وہ سنٹرل ایشیا کو بھی جانا ہے ون بیل ون روڈ کے درو پاکستان اوانستان ایشیا یہاں سے نکلے گا تو آگے جائے گا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اچھا پھر دوسری چیز ایک تو یہ بھی ہے کہ حالات بھی سے نحصے پہنچ ہوئے اور پاکستان کی جو اہمیت دنیا بھر میں سامنے آ رہی ہے بالخصوص پاکستان میں جو فوجی مشکہ چل رہی ہیں جو ابھی پہلے بھی ہوئی ابھی فضائیہ کی اور پھر اب جون میں دوبارہ اس میں بھارت کی فوج بھی آئے گی جس میں آٹھ ممالک کے فوجے یہاں پہ تربیت کریں گی ڈلز کریں گی کے پی کے میں تو اسی لیے بھارت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان سے قریب آئے لیکن جو وزیراعظم عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ گیا ہے وہ بالکل بہترین اسٹیٹمنٹ ہے جو سفارتی جو اہداف ہیں سفارتی اخلاقیات ہیں اس کے دائرے میں اور انہوں نے جو کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے اصل چیز جو برننگ ایشو ہے کشمیر کا ہے جو ستر سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں تحال کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنے پہ وہ تیار نہیں ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے یہ جو بات کی ہے اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں کہ جیسے ابھی آلی نے ابھی دیکھے آج کل میں ہی یورپ کے جو ممالک ہیں انہوں نے ایران کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پر مزید سینکشن لگائی ہے جو ہر سال وہ اپریل میں ریویو کرتے ہیں تو کیا انہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے جہاں پہ معورہ عدالت نہتے کشمیری نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے ماں کی گوزے اجاڑی جا رہی ہیں ان کے خلاف بھی اس طرح سے باتیں ہوں گی یا نہیں ہوگی تو اس میں پاکستان یک طرفہ طور پر جس طرح سے تعلقات کو آگے بڑھا سکتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن یہ عالمی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا یہ جو بھارت کی طرح سے جس طرح کے یہ ابھی اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں یہ بلکل خوش آئیں دے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں لیکن اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو کشمیر کے اندر جس طرح سے انسانی حقوق کا عمال کیے جا رہے ہیں اور بھارت میں جہاں پہ جو شہریت کا متنازع قانون تھا اس کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کے شہریت سے محروم کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی کیونکہ ایسے ہی تعلقات باہر نہیں ہوں گے گو کہ آپ نے دوہزہ تین کا جو معایدہ تھا وہ خلاورتیں بند کر دیں یہ اچھی بات ہے کہ باہرہا آپ شہری ہے جو عبادی ہے وہاں پہ گولہ وارک ندیم صاحب مستقبل قریب میں آپ کو بھارت کی جانب سے کچھ بزید اقدامات ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے یا پھر بھارت کی جو داخلی صورتحال ہے مسلمانوں کے ساتھ جو روئیہ اپنایا جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں ہمیں توقع رکھنی چاہیے امید کے دامان ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک امید ہی ہے جو جینے جینے کا درد دیتی ہے جینے کی امنگ دیتی ہے لیکن ناظرین ہمارے ذرائع نے جو سب سے امپورٹنٹ جو آج میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کابینہ میں رد و بدل کے بعد کابینہ میں نئے چہرے یا جو بھی پورٹفولیوز تبدیل ہونے کے بعد اپریل میں شاید جلدی یا بدیر اپریل میں کہا یہ جا رہا ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب اور چیف منسٹر کےپی جو ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جانے کا اب جو ہے امکان ہے اور بہت سارے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اب یہ اپریل میں شاید ہو جائے گا ہم نے دوبارہ کچھ لوگوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی انہوں نے کہا کہ بہت قوی امکان ہے کہ دونوں چیف منسٹرز کے پی کے بھی اور پنجاب کے تبدیل کیے جائیں گے لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد کیے جائیں لیکن ہماری ایک سورس کا کہنا یہ ہے کہ شاید اپریل میں یہ تبدیلی ہو جائے لیکن کچھ سورس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید تھوڑی دیر آج دوبارہ بہت گہمہ گہمی رہی تمام ایوانوں میں چاہے وہ پاور کوریڈورز ہوں چاہے وہ پاور ڈرائنگ رومز ہوں یا میں حفیظ ہوں جنلیس کی وہاں پہ ایک ہی چیز انڈر ڈسکرشن رہی اور وہ یہ تھی کابینہ میں ردو بدل اور خاص طور پر حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے جب بات ہوئی تو زیادہ تر کا یہ خیال تھا اور سوال یہ تھا کہ اگر سینٹ کا انتخاب لڑایا جا رہا تھا اسلامباد سے حفیظ شیخ صاحب کو تو پھر اتنی جلدی ہٹانے کی کیا ضرورت تھی کہ تین ساڑھے تین چار ہفتوں میں ایسا کیا بدل گیا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہوت فیورٹ تھے اور اب ان کے اوپر کہ جی وہ مہنگائی پر کابو نہیں پاسکے اس وعے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے پھر یہ بھی سوالات رہے کہ جی حماد عزر صاحب بھی تو ان کے ساتھ رہے منسٹر آف سٹیٹ بھی رہے فائنانس کے اور وہ انہوں نے کونسا کیا اکتیر چلایا تھا کابینہ میں جو ان کو پوری کی پوری وزارت خزانہ جو ہے سوم دی گئی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے آج بھی سب سے بڑا سوال یا نشان حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جب کیا جاتا ہے تو وہ مہنگائی پر کابو نہ پانا ہے پچھلے تقریباً دو سال سے پایا جا رہا کبھی تھوڑا بہت کچھ کھانے پینے کی اشیاں جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوتی رہی لیکن بتدریج اضافہ ہوتا رہا بجلی میں چینی میں آٹے میں کہیں کہیں پہ کچھ تھوڑا سا سٹیبل ہوا لیکن زیادہ تر جو ٹرنڈ ہے وہ یہی رہا تو سوال یہ بنتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو اگر وہ اس وقت ٹھیک تھے سینٹ کے انتخاب لڑنے کے لیے تو اب ایسا کیا ہوا یہ بھی ایک سوال ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ناظرین پی ڈی ایم کے حوالے سے آج کچھ خبریں ہم نے سنی اور پڑھی بھی کہ وہ پی ایم ایل این اب دوبارہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے فورم پر دوبارہ سے ڈسکس کیے جائیں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے اور ہم نے ایک بات اور بھی سنی شاید رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب اب پی ڈی ایم کے جتنے اجلاس ہوں گے وہ ان کیمرہ ہوں گے اور بند کمروں میں ہوں گے کوئی بھی اس کی جو بھی فیصلے یا کومنٹس یا کوئی بھی بات ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی اور یہ کیونکہ جو آخری اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس جس میں آصف علی زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے اور میاں نواز شریف صاحب بھی تھے تو اس کی باتیں بیچ ہی میں نکلنا شروع ہو گئیں جو مقالمہ ہوا آصف علی زرداری صاحب کا مریم صاحبہ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس حوالے سے خبریں نکلنا شروع ہو گئیں میکم عای موسیقی ساتھ